نواز شریف کے بازو میں وقفے وقفے سے درد ہے آرزہ کلب میں مبتلا مریض کے بازو میں درد خطرے کی بات ہے نواز شریف کے دل کے ڈاکٹر جیل میں جانا چاہتے تھے مگر نہیں جانے دیا گیا مریم نواز کا ٹوئیٹ صحافیوں کے ساتھ بدکلامی صوبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر صحافیوں اور آپوزیشن عراقین کا احتجاج وزیر اطلاعات کو ہٹانے کا مطالبہ تاج پرا کے علاقے برکت پرا میں گیس کی بندش نے مکینوں کا جینا دو بھر کر دیا اہل علاقہ سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف سڑکوں پر آگئی شدید احتجاج مظاہرین کے گیس دو گیس دو کے نارے میو اسپتال میں صفائی عملات تین ماہ کی تنخواہوں سے محروم صفائی کانٹریکٹر ملازمین کی تنخواہ لے کر رفو چکر ہو گیا اڑھائی سو ملازمین کے گھروں کے چولے ٹھنڈے پڑ گئے اسپتال انتظامیہ نے ٹھیکیدار کو بلیک لسٹ کر دیا لاہور ہائی کورٹ کے ورکرز ویل فیر فنڈ میں بے زاپنیوں کا انکشاف آرڈٹ ریپورٹ نے لاکھوں روپے کی بے زاپنیوں کا بھانڈہ پھور دیا ریپورٹ کے مطابق سابق ایڈیشنل ریجسٹرار اتاور رحمان کو ساڑھے تین لاکھ کی غیر قانونی ادائیگی ہوئی ایڈی ایس سٹی کے متاثرین کو پلوٹس کی ایلارٹمنٹ کا معاملہ عدالت عزمہ کے حکمات پر عمل درامت شروع ایڈی ایس سٹی فیز ون کی باقی عراضی پرائیویٹ ڈیویلپورٹس کے ذریعہ حاصل کرنے کا فیصلہ لسکو کا بجلی چونوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز گل بگ اور فتہ گھر سب ڈیویزن میں کارربائیاں بیس بجلی چوروں کو رنگے ہاتھوں کے رفتار کر لیا گیا لاو کالجز میں اداخلہ لینا ہے تو انٹری پاسٹ اٹس پاسٹ کرنا ہوگا ہائر ایڈیوکیشن کمیشن اداخلے کے لیے ہدایات جاری کر دیں قانون کی ڈگری تین نہیں بلکہ پانچ سال میں مکمل ہوگی ڈی پی آئی کالجز پنجاب پروفیسر نصرلہ ورک کو بھی عدے سے ہٹا دیا گیا نصرلہ ورک کو چیرمین پنجاب ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کی ڈسپوزل پر بھیج دیا گیا اور پاکستانی کرکٹ کے میدانوں کے لیے اچھی خبر آسٹریل وی بندے کپتان ایرون فینچ اور بلیواز عثمان خاجہ پاکستان میں کھلنے پر رضا مند عثمان خاجہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں پیدا ہوا وہاں جانا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں جبکہ ایرون فینچ کہتے ہیں اگر پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ بحال ہوتی ہے تو مجھے خوشی ہوگی